موسیقی گرمی تیرام رینگ کو پرول ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر قنون کے طریقے سے دیکھا جائے جس کو کوٹ تک پنچانے کے لیے 46 آدمیوں کی موت ہوئی تھی اسے برابکار کے کیس تک کوٹ تک پنچانے کے لیے اتنے لوگوں کی اتنی بڑے تعداد پر جو نقصان ہوا تھا اس کو جو سرکار کو نہیں بھولنا چاہیے آگے کیا ہے کہ گرمی تیرام رینگ کو اس ٹائم بھی جب بھگانے کی کوشش کی تھی جب ایک بار یہ یہاں سے نکل جائے گا تو اس کو کس طریقے سے بھگایا جا سکتا ہے کس طریقے سے اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کا ایک سرکار کو ایک آنکلن کرنا چاہیے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ گرمی تیرام رینگ نے بلادکار کیے ہیں قتل کیے ہیں اور اس کے اندر یہ تقریباً دس جمع دس کی دو سجا بلادکار کی بھگت رہا ہے ایک عمر قید بھگت رہا ہے اس کے علاوہ اور جو کیس ہیں وہ پینڈنگ ہیں یہ اپنے بچاو کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ نیٹک کر سکتا ہے جس کا یہ بیتا باشتار باشا رہا ہے اپنے آپ کو جھٹلانے کے لیے اپنے آپ کو ساری چیزیں دکھانے کے لیے یہ بہت کچھ ایسا کرتا رہا ہے کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا یہ اس کے لیے قادی ہو چکا ہے اسیز کا یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے اس کو پرول نہیں ملنی چاہیے گرمیت رامریم نے جو بلابکار کے ساتھ ساتھ موڑ منڈی جو بم کانڈ ہوا ہے اس کے اندر گرمیت رامریم نے بہت بڑا رول جو اہم رول ادا کیا ہے جس کے اندر ڈیرے کی جگہ پر کار بنائی گئی ڈیرے کی جگہ پر وہ سبی لوگوں جو گرمیت رامریم کے شردالوں ہیں جو گرمیت رامریم کے ساتھوں ہیں جنہیں کاسٹریشن گرمیت رامریم نے کیا اور اس کی جگہ پر سب کچھ بنا کر یہ سب چیزیں مل چکی ہیں اور وہ تب سے فرار ہیں اور ان کو شیع دینا اس طریقے کے ایک اتنک وادی گرمیت رامریم کو شیع دینا اور وہ اتنے بڑے پیمانے پر اس طریقے کا کام کر رہا تھا اور اس کو روکنے کی بجائے شیع دینا یہ بالکل غلط ہے اور اس کو پرول دینے کا مطلب ہے کہ پورے دیش کا مول خراب کرنا یہ اس طریقے کا آدمی ہے کبھی کسی جبان پر کھرا نہیں اترا یہ کبھی بھی کہیں بھی جس جگہ پہ کھایا اسی پہ شید کیا اس نے کیونکہ جس لڑکی نے اس کے باپ بنایا اور اسی لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا اور اسی بلاتکار کے کیس میں یہ دس جمع دس کی سجا کاٹ رہا ہے اور جس طریقے کا اس نے گلہ گوٹنے کی کوشش کی پترکار معاملے میں پترکار کو گولی مار دی گئی اپنے ہی انہائی کو جو اس کے گن گاتا تھا اس کو جب سچائی کا پتہ لگا تو اس کو اپنے راستے سے اٹا دیا مروا دیا اور اس طریقے کے پتہ نہیں کتنے ہی قتل جو اس نے دیرے کے اندر کیے ہیں اور اسی دیرے میں اس کو بھیجنا اور وہ بھی جیل کے اندر سے اتنی بڑا سجا جو ملی ہے اور اس کے بعد اس کو بھیجنا یہ بلکل غلط ہے اور اس کو پرول کی کبھی بھی کسی کو بھی سمرتن نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پرول نہیں دینی چاہیے ہیوان کو انسان کے رول نہیں لگتے یہ ہیوان ہے اور ہیوان کو ہمانیت کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اس طریقے کے انسان کے رول نہیں لگتے اور اس کو انسانوں سے الگ اٹھ کے اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ کرنی چاہیے جیسے کی ریپ کیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کٹھور سے کٹھور سجا دینی چاہیے سو کٹھور کے کٹھور کے اندر اس کو نرمائی کا رویہ نہیں اکتیار کرنا چاہیے اس کے ساتھ گرمیت رامری کا کھیتی کرنے کا جو بہانہ بنایا ہے آج تک گرمیت رامری نے کبھی بھی اس طریقے کی کھیتی نہیں کی جب سے یہ سرسا کے اندر گدی پر بٹھا ہے تب سے کبھی کسی طریقے کی کوئی کھیتی نہیں کی یہ دکھاوا کرتا رہا ہے مووی بناتا رہا ہے یہ ایک ایکٹنگ کرتا رہا ہے کھیتی کرنے کی جبکہ کھیتی اس نے اپنے طریقے سے نہیں کی جو اس کے جانے کے بعد میں اچھی طریقے سے کھیتی چل رہی ہے تو اس کا ایک بہانہ بنا کے وہاں پہ آنا یہ ایک کلیر ہے کہ کس طریقے سے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تڑ پھرا ہے اور اس کے لیے اس کا ساتھ نہ دینا میری سرکار سے یہی گجارش ہے گرمیت رامری نے کھیتی کس جگہاں پہ کرنی ہے سرسا کے اندر ایڈی نے جان چکی ہے کہ وہاں پہ اس کی جو جمین جو بتائی گئی ہے جو ڈیرہ سچا صدہ کی ٹرس کے نام پہ ہے وہ ٹوٹل جمین جو ہے بے نامی پروپٹی ہے جو کہ جس پہ سرکار کو اپنا کبجہ کر لینا چاہیے اور اپنے طریقے سے کھیتی کرنی چاہیے نہ کی اس طریقے کے بلاتکاری کاتل کو وہاں پہ جا کے جمین دوبارہ دیکھے اور پورے دہش کا محول جو خراب کرنے کی ساجش ہے اس کو ایک طرح سے پناہ دینا ہے اور اس کے لیے کبھی بھی اس بلاتکاری کو اس کاتل کو اس کاسٹریشن کرنے والے آدمی کو دنیا کے سب سے برے کام کرنے والے آدمی کو یہ پرول نہیں دینی چاہیے گرمیت رامرحیم کو پرول نہیں ملنی چاہیے کیوں نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس نے بلاتکار کی ہیں قتل کی ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے کوکرم کی ہیں جس کے لیے اس کو جمانت کبھی نہیں ملنی چاہیے گرمیت رامرحیم کو پرول نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس نے بلاتکار قتل سادھوں کو کاسٹریشن اور اتنا بڑا سمراجہ استعاپت کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے جمینیں کھوسی گئی ہیں اور بہت سارا ایسا کچھ کیا ہے جو کہ آج قانون کے سامنے کوٹ کے سامنے اور ایڈی کے سامنے آ چکا ہے اور اس لیے اس کو جمانت بلکل نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ابھی رنجیت سنگھ کا قتل پینڈنگ پڑا ہے ابھی کاسٹریشن کا پڑا ہے ابھی سی بی آئی کی بہت ساری انویسٹیکشن ابھی پڑی ہے سو گرمیت رامرحیم اگر جیل سے واپس آتا ہے تو اس کے انیائی اندے جو پہلے پنچکولا میں کانڈ کیئے ہیں اندے ہو کر اور بھی کانڈ کر سکتے ہیں آگے جب جب پتا تھا کہ اس نے واپس آ جانا ہے تب انہوں نے یہ آل کیا ہے اب تو ان کو پتا ہے کہ جیل سے ان کا واپس آنا مشکل ہے اس کا اور اس لیے یہ کبھی بھی ان کے شردالو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ یہاں سے بھاگ بھی سکتا ہے کسی اور بحروپیے کو جیل میں ڈال سکتا ہے اور بھی بہت کچھ ہے جو یہ کر سکتا ہے اس لیے اس کو پرول دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے جو پنجاب کے اندر بادل سرکار نے ایسا کیا تھا کہ اس کو نکلی طور پر ایک معافی مانگوائی گئی تھی جس کا دنیا کے اندر بہت زیادہ روش پیدا ہوا اور اس لیے واپس مانگنی پڑی معافی اور ایسے ہی سرکار کو موت اور جواب مل سکتا ہے اگر گرمی طرح آمریم جیسے خوکھار پلاپکاری کاتل کو پرول دی گئی کیونکہ لوگوں کے اندر جو گسہ ہے جو عام دنیا ہیں وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ سچائی کیا ہے چند لوگ ہیں اس کے پیچھے کچھ لوگوں کے ووٹوں کے خاطر اپنے بہت زیادہ ووٹوں کا نقصان سرکار نہیں کر سکتی سو اس لیے اگر ووٹوں کی داداد دیکھی جائے تو چند لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں انس کی گنتی اگر سرکار کرے تو بہت کم ہے اگر دوسرے لوگ جو جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ ان سے خفا ہوں گے اور اس کو ووٹوں کی داداد اس کی کم ہوگی جبکہ اس کی خود کی ووٹوں کی داداد بلکل کم ہے